نظام آباد تھانا چھتر کے مرچا گاؤں کے سیوان میں یوک آزم کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئی اس کا صبح سیوان میں پڑا ملہ تو علاقے میں سنسنی پھیل گئی اس پیس سدھیر کمار سنگھ خود گھٹنا کا جائزہ لینے موقع پر پہنچے تھے پریوار والوں کے انسار یوک رات میں گھر پر موجود تھا بھوجن تیار ہوا لیکن اسی سمیں موبائل پر کسی کا فون آیا تو وہ یہکہ کر گھر سے نکل گیا کہ لاؤٹ کر کھاؤں گا اس کے بعد دیر رات تک لاؤٹ کر نہیں آیا آشانکہ تو ہوئی لیکن سواجن نے سوچا کہ کسی کے گھر کھانا کھا کر سو گیا ہوگا صبح پریوار کے لوگ اس کی خوجبین کے لیے نکلنے وہی والے تھے کہ سوچنا ملی کسی وان میں یوک کا شاو پڑا ہوا ہے پریوار کے لوگ موقع پر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ آزم کا ہی شاو ہے سوچنا پر اسثانی پولیس کا ساتھ پولیس ادھیچک سدھیر کمار سنگھ اترکت پولیس ادھیچک ابھیجیت آر شنکر چھترازیگاری ڈاغ اسکوائیڈ فورنسک ویبھاگ موقع پر پہنچ چکا تھا شاوکہ پنچنامہ بنا کر اسثانی پولیس نے پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ڈاغ اسکوائیڈ فورنسک ویبھاگ کی کارواہی دیکھنے کے لیے گاؤں والوں کی بھاری بھیڑ لگی ہوئی تھی آزم ممبئی میں رہ کر کوئی پرائیویٹ کام کرتا تھا اس سمائے گھر پر آیا ہوا تھا دو دن بعد ہی وہاں ہیدراباد جانے والا تھا اس کے پتا بھی ہیدراباد ہی رہتے ہیں لیکن گھر سے کوئی مطلب نہیں رکھتے گھر پر ماں اور دادی رہتی ہیں اکلاوتے بیٹے کی موت کے بعد ماں اور دادی کا رو رو کر برا حال تھا